نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بائیس دنوں سے بائیس خبروں میں ہوں آپ کے ساتھ سریعت اتواری کرتے ہیں خبروں کے شروعات گروگرام نگر نگم میں میئر اور ایسی کے بیچ چل رہے بیوات کی بیچ کیبنیٹ منتری انیل وز نے ایسی راکش شرما کو سبسپینٹ کر دیا ہے نظر کو اس دن پہلے نگر نگم کی بیٹھک کے دوران ایس آئی راکش شرما اور میئر مدو آزاد کے بیچ وارڈ نمبر 22 میں کامتاج کے مدلے کو لے کر بحث ہو گئی تھی اس میں ادھک شیخ ابھی انتہ راکش شرما بحث کے بیچ بیٹھک کو چھوڑ کر وہاں سے چلے گئے تھے اس کے بعد گروگرام پارشدو اور میئر نے ادھکاری ایسی راکش شرما کے خلاف مہم چھڑی ہوئی تھی اسے میئر اور تمام پارشدو نے گروگرام کی ریسٹ ہاؤس میں پہنچ کر کیبنیٹ منطری انیل وز سے ملاقات کے اور تمام باتیں سامنے رکھی جہاں گروہ منطری نے ایسی راکش شرما کو سبسپینٹ کرنے کے آدھش دیئے نگم کی میئر نے جو بات بتائی ہے اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ان کے کچھ کوسٹنز تھے اور اس کا جواب دینے کی بجائے ایسی میٹنگ کو واقب کر کے چلا گیا یہ بہت گمبیر معاملہ ہے یہ بہت گمبیر معاملہ ہے کہ آپ میٹنگ کوئی چھوڑ کے چلے جائیں تو میں نے اس کو سسپند کر دی اس کے لئے وہ نگر نگم میں ابھی بہت سارے برستے دار کے معاملے کی اینڈی کو لے کر کے میر نے پتر بھی لکھا جہاں چوئی دوشی پائے کے میر نے کم لے جو جو معاملے میرے سامنے آتے جا رہے ہیں ان کے اوپر میں کار بھی کرتا جا رہا ہوں میں پیچھے دیکھ کے گیا سامنے پینیلو سپریم اوپرکاش چھوٹارا نے کہا کہ صرف انہول ہی کسان ہی تیشی پارٹی ہے باگ سب پارٹی کسانوں کے حط میں ہونے کا ڈھوم کرتی ہیں ماں شواہ انڈیان نیشنل لوگدل پارٹی کے کوئی دوسرا کسان کا سمرت نہیں ہے جس بات کو لے کر کے کسان آج لڑائی لڑ رہے ہیں اس قانون کو آگے لانے کے لیے کانگریس کی اہم بھومی کا رہی ہے دکھاوا کرتے ہیں لیکن یہ سرکار کھرنال میں کسانوں کے ساتھ باتشیت کے بعد ڈی سی اور ایس پی نے پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ کسانوں کو 28 اگس کی گھٹنا کی جانچ کرانے کا پرستاب دیا گیا ہے کیون لڑی چارج کی جو پوری گھٹنا ہوئی جس پہ ایک آروائی کی مانگ کر رہے ہیں وہ آدیشوں کے تحت سرکاری آدیشوں کے تحت ہوتی ہے ہم نے ان کو کہا ہے کہ ایک نشپکش جانچ کرا لیں اور اس میں جو ہے یہ بھی شامل ہوں جانچ میں بقیاد ہے یہ اپنی باتیں بھی رکھیں ابجیکشنز بھی رکھیں اور ان اس جانچ میں جو جو دوشی آئے گا جس جس کا دوش آئے گا اس کے خلاف کاروائی کریں گے بینہ جانچ کے جو ہے بینہ جانچ کے کسی بھی سرکاری کرمچاری ادھیکاری کے پرتی لوگوں کے پرتی جو ہے کاروائی کی مانگ کرنا بلکل غلط ہے اور وہ ہم نے ان کو سمجھایا ہے ہم یہ سنشت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ سے نہ کسی پرکار کا کوئی ٹکراو ہو اور نہ ہی کوئی کسی پرکار سے کوئی وولنس ہو یا کسی پرکار سے منی سیکٹریٹ کا اندر کی طرف کوئی لوگ آئے ہیں یا کسی راجکاری کو بادیت کریں ہیں انہوں نے حالنگی شیوم انہوں نے آسواسن دیا ہے کہ وہ منی سیکٹریٹ کا جو کاری ہے وہ شلچارو روپ سے پہلے کی باتیں چلتا رہے گا اور جنہیت کے جو کاری ہے وہ ان کا نپٹان ہوتا رہے گا ہم یہ سنشت کرنے کا پریاد کر رہے ہیں کہ رات اور دن لگاتار یہاں پھورس کا ڈپلوئیمنٹ رہے آج بھی دن میں ہماری تیس کمپنی ہے اور رات کے سمیہ میں ہماری تیس کمپنی ہے لگاتار جب تک یہ درنا ہے ہم کوشیز کر رہے ہیں کہ اتنا ڈپلوئیمنٹ رہے جتنی یہاں پر گیدھری رو تک پہنچے بیجے پی سانسد نائب سنگھ سینی نے کسانوں کی گیارہ مانگ پر ہی کرشی کانون لاغو کرنے کی بات کہی ہے انہوں نے کہا کہ کسان انیس سو اسی سے پریاس کر رہے ہیں کہ ان کی آئے میں اضافہ ہو اور سیلے بیجے پی نے انہیں لاغو کر کے بھی دکھایا کرشی کانون میں ایک بھی شبد جو کسانوں کے خلاف ہو تو ہم اسے ہٹا لیں گے کانگریس بھی چاہتی تھی کہ کرشی کانون لاغو ہو لیکن ان کے کانون میں کسانوں کا حد نہیں بلکہ احد تھا جبکہ بیجے پی کسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے یمنونگر کے آمدال پور کے اتحاسے سورج کنڈ مندر میں مہا یگ ہوگا یہ یگ وشش شانتی اور کرونا ہماری سے دنیا کی رکشہ کیلئے کیا جائے گا جس میں کئی صدی سنتوں کے پہنچنے کی سمبھاونا ہے کرونا کے ساتھ مہا کے لئے پراتین سورج کنڈ مندر آمدال پور میں ایک حوان یکے کا ایوجن کیا جارہا جانکاری دیتے ہوئے اچارہ گھن پرکاس نے بتائے کی دا سری کو جو کارے کرم کا شبرم ہے گنیش پوزن سے شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد یہ حوان لگاتار چلتا رہے گا اور یہاں پر جو نوراتر یا رہے کوئی دیوی ماں کے نوراتر ہیں تو اس میں ایک کروڑ اہوتیاں ڈالی جائیں گی جس میں ایک سو آٹھ تو بدوان ہوں گے اور چار سو کے قریب جو ہے بدوان آ رہے ہیں اس میں ایک سو آٹھ جو یجمان بھی ہوں گے اور جو ہے یجمانوں کا بھی پوزن کرا جائے گا تک شد بھاو سے جو پوزن ہو جس میں جو پورن روپ سے اس کا پھل پرابت ہو کیونکہ جس میں یک بھگوان ہے وہاں اگنی کے روپ میں پرگٹ ہوتے ہیں تو من چاہاں پھل دیتے ہیں اور اس میں جو ہے جب ہم نے جا کے ہوگا تو پریتھی پر جتنے بھی یہ کروڑنا مہا ماری ہے اور گنیاں بھی آئی ہیں اور وہ سالہ کو ناس ہوگا اور سوکھ شانتی سمریدی کا واس ہوگا یمنا نگر سے دیویدہ شارتہ انڈیا جریانا ہریانا میں اس بار آٹھوے کی پرکشہ ہریانا ویدیالہ سکشہ بوڑ لے گا بوڑ ادھاکش جگویر سنگھ نے بتایا کہ اس سکشہ کا دھیکار کانون میں سنشودھن کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے اور پندھرہ دن میں انرولمنٹ اور اپچارکتائیں بھی پوری کر لی جائیں گی گوہانا میں ہریانا روڈوے سنیخت کرمچاری سنگھے کی پردیش ستاری بیٹھک ہوئی ہے سبیٹھک میں کافی سمیسے روڈوے سنیخت کرمچاری سنگھے کی راج پردھان دلویر کرمارہ نے کہایا کہ سرکار روڈوے سنیخت کرمچاریوں کی لمبیت مانگوں کو لے کر پھر سے گیا پندیں گی سرکار روڈوے سنیخت کرمچاریوں کی پھر سے مانگیں پوری نہیں کرتی ہے تو روڈوے سنیخت کا کرمچاری سڑک پر اتر کر آندولن کرے گا مئی کرمارہ نے کہایا کہ کچھے کرمچاریوں کو پکا کرنا پریچارک کے پی گریٹ میں بڑھوتری ورکشاپ کے کرمچاری کی اے سی پی کی مانگ اور روڈوے سنیخت کے بیڑے میں نئی بسوں کو جلد شامل کرنے کی مانگ شامل ہے چودری چرن سنگھ ہریانہ کرشی وشودیالہ حصار میں دو دوشی ایک کسان ملہ شروع ہو چکا ہے کسان میلے میں آدھونی کرشی ینتر انتویج اور آدھونی کرشی پدیتی کھلے کر کسانوں کی جانکاری دی جا رہی ہے میلے میں کسانوں کی کھیتی کے آدھونی تریقوں کے بارے میں جانکاری ملے گی وہیں ہر زلے سے ایک ایک پرگتی شیل کسان کو سممانت کیا جائے گا وشودیالہ پرشاسن نے میلے کو سفل بنانے کیلئے سبھی تیاریاں پوری کر لی ہیں میلہ نو ستمبر تک چلے گا اس بار میلے کی تھیم جلد سنرکشن رکھی گئی ہے کسانوں کے لیے کافی کارگر یہ میلہ ثابت ہوگا کسان اپنی سمسیاؤں کا سماندھان نئی تقنیق اور بیز لے کر آتے ہیں کیتھل کی گاؤں میں ورشو پرانی پانی نکاسی کے سمسیہ نے لوگوں کو اپنی گھروں میں جینا موحال کر دیا ہے پانی کی نکاسی نہ ہونے کے قارن گندہ پانی خالی پڑی جگہ پر بھر جاتا ہے جب کبھی برسات ہوتی ہے تو گاؤں کے تلاب کا پانی اوورفلو ہو کر گھروں میں گھوش جاتا ہے بیواغ کے دوارہ گاؤں کے پانی کو کھیتوں تک پہنچ جانے کے لیے پائپ لائن لگائی گئی تھی لیکن اس کے بعد بھی گاؤں کے سمسیہ کا سماندھان نہیں ہو سکا ہے پانی کے قارن لوگوں کی گھروں میں درار پڑ گئی ہے اور لوگ کئی پرکار کی بیماریوں کے شکار بھی ہو رہے ہیں گراملوں نے بتایا کہ آبادی بڑھنے کے بعد سے ہی یہ سمسیہ گمبیر ہوتی جا رہی ہے جس کے سماندھان کے لیے سمبندے تو بیواغوں کی ادھیکاریوں سے کئی بار گوہر لگا چکے ہیں لیکن آج تک ان کی سمسیہ کا سماندھان نہیں کیا گیا پلول میں یفتی نے پولیس میں اپنے پتی کے خلاف شکار دی یفتی کا کہنا ہے کہ آروپی نے خود کو آبیواہت بتا کر آریس سماج مندر میں شادی کرنے شادی کے بعد اس کے ساتھ شاریک سمبند بنا کر ویڈیو بنانے اور ویڈیو وارل کرنے کی دھمکی دے کر دو لاکھ روپے مانگی آروپی نے تیسری شادی کر اسے جان سے ماننی کی دھمکی بھی دی تھی پولیس نے پیڑتا کی شکایت پر پتی سہیت پانچ آروپیوں کے خلاف کیس درش کر جانچ کرنی شروع کر دی ہے مہین جانچ آدھیکاری نے بتایا کہ یفتی نے شکایت میں کہا کہ آروپی نے شادی کا جانسہ دے کر اس کے ساتھ سمبند بنایا ہے پہلی شادی کی بات شپا کر اس کے ساتھ شادی کی اور پھر اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کی فتی آباد کے لگو سچوالہ میں دکھت حاصل ہو گیا یہاں چوکی داری کرنے والے عدیر برکتی کی لگو سچوالہ کی بیلڈنگ کی تیسری منزل سے گرنے سے موت ہو گئی ہے مرد تک بھودن کلاں کا رہنے والا تھا اور کچھ سالوں سے یہاں آؤٹسورسنگ کے تحت چوکی داری کا کام کر رہا تھا مدائے جارہ کی رات کو چوکی داری کے بعد بھی وہ یہاں ہی رہتا تھا اور شراب پینے کا عادی تھا اکثر وہ بیلڈنگ کی اوپری منزل تک جا کر نگرانی کے لیے وہاں سے آوازیں لگاتا تھا رات کو بھی ایسا کرتے ہوئے وہ تیسری منزل سے وہاں سے گر گیا ہے اور یہ حاصل ہو گیا تیسری منزل پر آپ کو دعا دیں چھجے پر شیشہ یا گرل نہیں لگے ہوئے تھی جس وجہ سے یہ حاصل ہوا ہے حاصل رات کو کس سمیہ ہوا ہے یہ پتہ نہیں چل پا ہے صبح لوگوں نے اسے نیچے مرت گرا ہوا پایا جس کے بعد پولس نے کوئی سوچنا دی گئی اور پریجنوں کو بتائے گیا تین سال پہلے تک ہریانہ کے میواد زلے میں سب سے زیادہ ملیڈیا کے کیس پائے جاتے تھے لیکن پچھلے کچھ سالوں میں ملیڈیا پر سواستے بھاگ نے پوری طرح سے کنٹرول کیا ہوا ہے سال دوہزار اکیس میں اب تک تین ملیڈیا کے کیس کی پشتی ہوئی ہے جن میں مہیلہ بزرگ اور بچے شامل ہیں لیکن تینوں کی حالات ٹھیک ہے اس کے علاوہ ڈینگو نے بھی میواد زلے میں دستک دے دی ہے کانپور گھاٹی گاؤں میں ڈینگو کیس کی پشتی ہو چکی ہے کل ملاکر میواد زلے میں دوسرے زلوں کی تلہ میں حالات بہتر ہے لیکن ملیڈیا اور ڈینگو کی کیسنوں کا کھاتا کھل چکا ہے جس کے بعد سواستے بھاگ پوری طرح لٹھے ملیڈیا ایک بڑی پرویلم تھی 2017-2018 ملیڈیا ایک بہت حد تک اس کو کنٹرول کر لیا ہے اور اس اب تک ہمارے ٹوٹل تھری کیسیز ملیڈیا کے آئے ہیں جن کا ٹریٹمنٹ ہو گیا ہے اور وہ بلکل ٹھیک ہے جس میں ایک پریمنٹ لیڈی تھی ایک بچہ تھا آٹھ سال کا ایک گزرگ تھا جو آرٹیمیز ہوسپیٹل ایڈمیٹ تھا اور ڈینگیو کا جہاں بھی ہمیں ریپورٹس ملتی ہے یہ آتا ہے فون کی وہاں فیور بہت فیل رہا ہے ہمارے ٹیم جاتی ہے وہاں سیمپلز لیتی ہے ان کا ملیڈیا چیک کرتی ہے ڈینگیو چیک کرتی ہے اور اس کے اندر ڈینگیو کا ایک کنفرم کیس ہمارے پاس آیا کھانپوری گاٹی میں دو تین جگے سرویس سنڈے کو منڈے کو کل ہوا ہے ان کی ریپورٹس آنی ابھی باقی ہے جو ڈینگیو دھم نے لیے ملیڈیا کی سبھی کی ایم پی پر ایک ٹرک سنتولن بگڑنے سے نیچے گر گیا جس میں ٹرک چالا کی موت ہو گئی حادثے میں ایک ویقتی گھائل ہو گیا جسے گمبیر حالت میں روح تک پی جائی لے جائے گیا مرتک چالا کی پہچان سکھ بریت پوتر بلدر گاؤں مقتصر پنجاب کی روپ میں ہوئی ہے سوچنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچتی اور مرتک شب کا پوسٹ موٹم کرا کر پریجنوں کو سومت دیا سرسہ میں مارپیٹ کا حیران کر دینے والا معاملہ سامنے آہا ہے مکیش نامہ کے ایکیوہ کو قریب 25 سلوگوں نے پہلے پیٹا تیزدار ہتھیار سے حملہ کر دیا اور بعد میں اسے پیٹ پیٹ کا چوڑی قبول کروائی ساتھ ہی ویڈیو بنا کا وائرل بھی کر دی گھائل کے پریجنوں نے ناغرک ہسپیٹر میں پردشن کیا پیڑت کے بھائی نے حملہ وروں کے خلاف سکت کاروائی کی مانگ کی ہے وہیں پولس پرشاسن پر بھی سنگین آروپ لگائے گئے ہیں اور یہاں وہاں بگت ہے چھوڑے سے بریک کا جل لوٹیں گے آپ دیکھتے رہیے انڈیا نیوز موسیقی